تو آج کا ہمارا ایک اور رول ہے ایک لفظ ہے وہ ہے نیڈ ناٹ ضرورت نہیں اور اس کے بعد پھلکے پہلی فارمان لگا دیتے ہیں بزارت کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ کلیہ ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہم مستقبل میں ہونے والے کسی کام کے مطلق یہ کہنا چاہیں کہ فلاں کام یا چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے نیڈ ناٹ سے مراد ہے نیڈ ناٹ یعنی کہ ضرورت نہیں ہے تو ہم نیڈن یعنی کہ یہ کنٹریکٹر فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں لیکن لکھنے کی بات تو نہیں ہو رہی ہم صرف یہاں بولنے کی فارم بتا رہے ہیں نیڈ ناٹ ہی ہم بولیں گے تو اس کے بعد پہلکی پہلی فارم تو فکر ہے کہ آپ کو اپنے والد صاحب سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنے باپ کے ساتھ رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسے مستقبل میں آنے کی ضرورت نہیں ہے اگر نیڈ ناٹ کو آپ یاد رکھیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ بہت سارے فکر اس کے بنا سکتے ہیں مجھے کسی کو قائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے ایک اور فکر سینے کرتے ہیں آپ کو یہ خود کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے اگر ان فکروں کو آپ یاد کر لیتے ہیں بار بار رپیٹیشن میں لے کے آتے ہیں بناتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کے بولنے کی صلاحیت مہت بہتر ہو جائے گی شکریہ